جے سری رام جے باگے سردہم آ گیا ہوں ایک اور نیو اپ ڈیٹ لے کر آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ باگے سردہم گروہ جی جیپور راجستان میں کون سے استان پر آ رہے ہیں کب ان کی کتھا ہوگی اور کب ان کا دیبہ دروار لگے گا تو آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا اور یدی آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بارٹسپ پر فولو کر سکتے ہیں اس بارٹسپ کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یدی آپ یوٹیوب پر اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یہاں پر سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ وقت مجھے کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جون میں کب جائیں کہ ہمیں باگے سکتے ہیں گروہ جی وہاں پر مل جائیں تو اس پر میں نے فولو کر سکتے ہیں ویڈیو میں بنائی ہے اور اس ویڈیو کو میں اوپر آئی وٹن پر دے دیتا ہوں آپ اس ویڈیو کو بوچ کر لینا پھر آپ کو پتا چل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس پروگرام کی کہ یہ پروگرام کیسے کیسے ہوگا تو سب سے پہلے کلس یاترہ نکالی جائے گی کلس یاترہ 29 مئی 2024 کو صبح 8 وزے نکلے گی تو جو مہیلائیں اور جو پرس اس کلس یاترہ میں سامل ہونا چھانتے ہیں وہ 29 مئی 2024 کو پہنچ سکتے ہیں اور جو مہیلائیں کلس اٹھائیں گے ان کے پاس میں پیلے یہ لال کلر کے بس ہونا انیوار رہا ہے انتہ وہ اس کلس یاترہ میں بھاگ نہیں لے پائیں گی اب بات کر لیتے ہیں 30 مئی 2024 کی تو 30 مئی 2024 میں باغیس ادھام گروہ جی یہاں پر سامل چار وزے سے سری حنواند کتھا سنائیں گے اور یہ کتھا ہر ایک چھا تک چلے گی تو یدی آپ کتھا سننا چاہتے ہیں تو آپ 30 مئی میں بھی پہنچ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں 31 مئی 2024 کی تو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے باغیس ادھام گروہ جی جب کسی استان پر پہنچتے ہیں تو وہ ایک دن کا مہا دبعہ دروار بھی لگاتے ہیں یہ ایک دن کا مہا دبعہ دروار 31 مئی 2024 کو دوپیر بارہ وزے سے سٹارٹ ہو جائے گا جو بھگ اس دبعہ دروار میں سامل ہونا چاہتے ہیں اپنی ارجی لگوانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر پر آج ہی ارجی باندھ لیں یدی آپ کی ارجی سویکار ہو گئی بالا جی کیرپہ آپ پر ہو گئی تو گروہ جی اس دروار میں آپ کو نام لے کر بلا لیں گے تتہ آپ کے جیون میں چل رہی سبھی سمجھ سیاں کا اندھ کر دیں گے تو یدی آپ کو نہیں پتا ہے کہ ارجی کیسے لگائی جاتی ہے اور ارجی لگانے کے کیا کیا نیام ہوتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بیجٹ کر لینا آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی دوستو دبعہ دروار کے بعد میں باگے صدہم گروہ جی اسے ستان پر کتھا بھی سنائیں گے تو جو بھگ دبعہ دروار کے بعد میں اس کتھا میں سامل ہونا چاہتے ہیں تو بھے 31 مہین میں بھی اسے ستان پر رکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں 1 جون 2024 کی تو 1 جون 2024 میں بھاگے صدہم گروہ جی پنا دوپیار دو بجے سے یہاں پر کتھا سنائیں گے جو بھگ کتھا سننا چاہتے ہیں بے 1 جون 2024 میں بھی اس ستان پر رکھ سکتے ہیں میں آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ یہ دی آدھر شٹیٹ سے آ رہے ہو تو پھر ہی میں کیسے رکھ سکتے ہو اور آپ کو وہاں پر کھانا کیسے ملے گا تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ باغے صدہ ہم گروہ جی جائپور راجستان میں کون سستان پر آ رہے ہیں تو آپ اس سستان کو نوٹ کریں اس سستان کا نام ہے جے ڈی اے اسکیم لالچند کرا نیبارو روڈ جائپور راجستان ایک بار دھیان سے پھر سنیں اس سستان کا نام ہے جے ڈی اے اسکیم لالچند کرا نیبارو روڈ جائپور راجستان باغے صدہ ہم گروہ جی اس سستان پر تین دن کی انوانت قطع کریں گے اور ایک دن کا مہادیب ادربار لگائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ جو بھکت ادھر شٹیٹ سے آ رہے ہیں بے فری میں کہاں رکھ سکتے ہیں جو سستے گروہ جی کو بہا پر بولا رہے ہیں گروہ جی نے ان سے بولا ہے کہ جو بھکت ادھر شٹیٹ سے آئیں گے ان کی بیوستہ مہین پر ہونی چاہیے جہاں پر یہ کتھا ہوگی تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو کیونکہ کچھ بھک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہوتلز منیج نہیں کر پاتے ہیں اور ان سے بھاریک قرائے لیا جاتا ہے تو ایسے میں ان کے لیے بیوستہ ہمارے پاس میں بھی ہونی چاہیے تتہا ساتھ میں ماہ النپورنہ کا بھندارہ نسلک ہونا چاہیے جس سے ان کو رکنے میں وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو کھانے کی اصفدہ نہ ہو تو ایسے میں جدی آپ ادھر شٹیٹ سے جا رہے ہیں تو آپ اسی ستھان پر تین دن تک رکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ پروگرام ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ستھان کی دوری ریلوے سٹیشن سے کتنی ہے اور ائرپورٹ سے اس کی دوری کتنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ریلوے سٹیشن سے اس کی دوری قریب پندر گلومیٹر ہے اور آپ کو یہاں کے لیے بہت ہی آسانی سے اوٹو رکسہ مل جائیں گے تو آپ یدی ٹرین سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جہاپور جنگسن تک کا ٹکٹ بک کرا سکتے ہو آپ کو یہاں کے لیے ٹکٹ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور جو ہر فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جہاپور کے لیے فلائٹ مل جائے گی کیونکہ وہیں پر جہاپور انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا ہوا ہے تو آپ ایسے میں بہت ہی آسانی سے یہاں پر آس سکتے ہیں دوستو یدی اس اسطان کی دوری کی بات کریں تو ائرپورٹ سے اس کی دوری لگ بک سات کلومیٹر ہے آپ کو یہاں کے لیے بہت ہی بہت ہی آسانی سے رکسہ اوٹو مل جائیں گے تو یدی ابھی آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے یدی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم ریپلائی دینے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ ہمیں واتسپ پر پھولو جرور کر لینا کیونکہ ہم بہا پر بھی جانکاری سیئر کرتے رہتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اور سبھی بولیں جی سری رام جی باری شدہم